جیسے ہی مولا سجاد کو روکا گیا تو جناب زینب پھڑی ہو گئے کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں دیکھیں جناب زینب یزید کے دربار میں خطبہ نہیں دینا چاہتی تھی لیکن جناب زینب نے اپنی والدہ گرامی سے سیکھا تھا جب امام میں وقت پہ پابندی ہو تو پھر بی بیوں کو بولنا چاہیے امامت کا دفاع سب پہ ماجب ہے جب بھی امامت پہ پابندی ہوگی تو پھر بی بیاں بولیں گے اور ایک جملہ کہہ دوں مظلوم کو حق ہے کہ وہ بولے چاہے مرد ہو چاہے خاتون یہ جلوسوں میں آنا مظلوم کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے ہے اگر کوئی مظلوم کی حق سے روکے تو ہم لوگ باہر آتے ہیں حسین مظلوم ہے اس لیے آکے کہتے ہیں حسین حسین ہمارے مرد بھی کہتے ہیں ہماری خواتین بھی لیکن بی بیاں پردے کے ساتھ تو اب جب جناب مولا سجاد پہ پابندی لگی اور کہہ دیا یزید نے کہا آپ کو بولنے کی اجازت نہیں اب جناب زینب پھڑی ہوگئی جیسے جناب زینب پھڑی ہوئی تو ایک مرتبہ یزید نے آواز دی جلاد سے کہا سپاہیوں سے کہا اس بی بی کو بھی روکو جیسے کہا نا روکو تو دربار سات سو سے زیادہ کرسی نشین بیٹھے تھے سب کے سب دیکھنے لگے جناب زینب پھڑی ہوئی اب تک یزید بار بار بی بی سے کلام کرتا تھا بی بی جواب نہیں دیتی آپ نے سنا ہوگا سینکڑو مرتبہ مجھے حقیر سے دو جملے سن لیجئے میں ادنا سا غلام ہوں جناب زینب کبرہ کا سیدوں پیش کر رہا ہوں ہاتھ جڑ کے کہوں گا میرے تر دیکھے گا یہ جملے غور سے سنیا گا یزید بی بی سے بار بار کلام کرتا تھا بی بی جواب نہیں دیتی پوچھتا تھا ان میں زینب کونے بی بی جواب نہیں دیتی اس نے سلام کیا بی بی نے جواب نہیں دیا توجہ بھئی یزید ملعون نے سلام کیا بی بی نے جواب نہیں دیا شریعت محمدی میں سلام کا جواب واجب ہے توجہ یا تو کہو کہ جناب زینب مادلہ مسئلہ نہیں جانتی تھی یا پھر مانو یزید کو مسلمان نہیں مانتی تھی جناب زینب نے جواب نہیں دی اس کے سلام کا کیونکہ بی بی اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتی تھی توجہ مجھے تاجب ہے آج بہت سے مسلمان یزید کا دفاع کر رہے ہیں جو یزید کا دفاع کرے وہ بھی یزید ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا میں بی باک آدمی ہوں میں لحاظ نہیں کرتا تو میں اپنے حساب سے پہنگا تہیزانے کے رانے میں جناب زینب کبرا نے جیسے یزید اب تک بار بار جا کہتا تھا بی بی سے کلام کرتا تھا یہ کون ہے بی بی ان میں زینب کون بار بار نام لیتا ہے بی بی جواب نہیں دیتی تھی جیسے ہی مولا سجاد پہ پابندی لگی جناب زینب کھڑی ہو گا خطبہ دینے کے لیے جیسے بی بی کھڑی ہوئی یزید کا روک ہو جیسے جلاد آگے بڑھا جناب زینب نے سر اٹھا کے یزید کو دیکھا جو بلندی پہ بیٹھا تھا کہ کون روکے گا مجھے خطبے سے اللہ اکبر بی بی زینب کی عظمتوں کو سلام میں چلیں گے سب میرے ساتھ بی بی نے سر اٹھا کے کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے تو یزید کو دیکھ کے کہا تو یبنت علاقہ بھول گیا تو اپنے اجناد کو پتہ نہیں کہا بھول گیا تو اپنے ایک بی بی نے ایک مطبعہ یزید کو دیکھا کہ کون روکے گا مجھے آپ سلامت رہے کون روکے گا مجھے خطبے سے تو بی بی نے کہا یبنت علاقہ جماحہ تلیق تلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو ان میں سے ایک دوسرے کو گرا دے زیر کر کے سینے پہ پاؤں رکھے کہ جا میں نے تجھے جانے دیا جناب زینب کہا رہی ہے اوہ یزید بھول گیا تو ایک نہیں تو لقا کا بیٹا جنہیں میرے بابا نے فتح مکہ پہ گرا کے کہا تھا جو ہیدر 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 توجہ فرما رہے ہیں کہی امنات تو لقا بھول گیا تیرے اجداد کون ہیں فتح مکہ پہ میرے بابا نے سب کو زیر کر دیا تھا اور پھر جانے دیا تھا آج تُو مجھے روکے گا ایک مردبہ اس نے کہا جنات سے سب فوجیوں کو کہو بٹھا دیں اس بی بی کو تازی آنا اٹھا جناب زینب نے کہا یزید میں علی کی بیٹی ہو روک سکتا ہے تو روک کے دکھا سارا دربار کھڑا ہو گیا ازان کے رامی جناب زینب کو برانے کا روک سکتا ہے یزید تو روک کے دکھا میں علی کی بیٹی ہے سارا دربار کھڑا ہو گیا ایک آدمی نے کہا یزید یہ بوڑی خاتون ہے بولنے دیں جو کہہ رہی ہیں دوسرے نے کہا یزید یہ قیدی ہیں فوج تیری ہے بولنے دیں یزید نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا کہا تم میں نہیں پتا یہ کون ہے ان کے خاندان کا جب کوئی بولتا ہے میرے خاندان کو نابود کر دیتا یزید کو پتا تھا یہ بی بی کون ہے کہا ان کے خاندان سے جب کوئی بولتا ہے ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا لیکن اب ایک مرتبہ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگے یزید بولنے دیں یہ کچھ نہیں کر سکتی بی بی ہیں قید میں ہیں بوڑی خاتون ہیں ایک روک جملہ کہوں وہ یزید جو جناب زینب سے ہار گیا ہے اگر اباس آ جاتے اب میری بات پہنچ رہے ہیں بھئی آپ کی یقین مانیے ولایت پہ مجھے یقین ہو گیا جس محبس سے سن رہا ہے تو جناب زینب نے ایک مرتبہ جب یزید کو خطاب کیا نا تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہا یا یزید کد قیدک وسع سائیک وناسب جہدتک بس میں یہ دو جملوں کا درجمہ کر کے مولا سجاد کے خطاب پیش کروں گا جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا یزید تُو نے جتنا مکرو فریب کرنا تھا کر لیا تُو نے جتنے دھوکے دینے تھے دے لی تجھ میں جتنی طاقت ہے اور طاقت لگا لے اب سارا دردار سن رہا ہے یہ کون ہے بی بی؟ بی بی نے تعرف کروایا میں باغی کی نہیں نباس ہے رسول کی بہن ہو میرے نانا رسول اللہ ہے میرے بابا علی مرتضی ہیں توجو میرے نانا رسول اللہ بی بی نے اپنا تعرف کروایا کہ یزید خدا کی قسم اب سارا دردار سوچ رہا ہے کیا کہہ رہی ہیں یہ بی بی؟ نبی کی نواسی بی بی قسم کھا رہی ہیں کہہ رہی ہیں واللہ اللہ کی قسم تُو نے جتنا زور لگانا تھا لگا لیا تجھ میں اور طاقت ہے اور طاقت لگا لے اللہ کی قسم ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہیں خدا کی قسم میرے نانا کی وہی قرآن ختم ہونے والی نہیں وہی ختم ہونے والی نہیں بی بی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں قسم کھا کے کہہ رہی ہیں سارا درباہ خاموش ہو گیا پریشان ارے یہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں نبی کی نواسی ہو گیا انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی توجہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہو میرے دیکھئے گا میں جملہ پیش کر رہا ہوں بی بی کے جملے کی تشریف میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہو سب جملے کو لیں گے اگر آج کی مجلس میں بس ایک جملہ لے گئے مجلس ہو گئے وہ سارا درباہ سوچ رہا تھا کیا کہہ رہی ہیں یہ بی 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 اللہ کی قسم کھا رہی ہیں کہ ان کا ذکر نہیں مٹے گا ارے مٹ تو گئے اس کے بھائی مارے گئے کربلا میں بیٹے مارے گئے یہ خود قیدی یزید کی حکومت تخت یزید کا تاج یزید کا حکومت یزید کی سکھا یزید کا فوج یزید کی شہر یزید کا یہ بی بی قیدی ہے بی بی کہہ رہی تھی آج میں سنو جب چودہ سو سال بعد اسی دمیسکس میں اسی دمیسک شہر میں آوگے یزید کی نہ حکومت ہوگی نہ سکھا ہوگا نہ تخت ہوگا نہ تاج ہوگا پورے شہر میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سیڈی آف سیدہ زینک آپ سلامت کریں آپ چیئیں بی بی کا سایہ قائم رہے بی بی نے کہا اسی شہر میں یزید کا نام نہیں ہوگا یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا پورے شہر میں لکھا ہوگا سیدہ زینب کے حرم میں خوش آمدے یزید مٹ گے حسین زندہ ان لوگوں کو سمجھیں نہیں آ رہا تھا بی بی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں کیا جملے میں واللہ اللہ تمحور ذکرنا ہمارا ذکر مٹے گا نہیں توجہو ہاتھ جو کے جملہ کہہ رہا ہوں اگر برا لگے کارٹی جگا مجھے پتا ہے لائیو نہیں جا رہا لیکن میں کہے بغیر نہیں رہا بی بی نے اس زمانے کے یزید کو بتایا تھا ذکر آل محمد مٹنے والا نہیں ہے اوہ یزید باز آجا حسین کا ذکر نہ روک یہ مٹنے والا نہیں ہے یہ آج کے یزیدوں کو کیوں سمجھ رہی آتا جو حسین سے ٹکر آتا ہے وہ ہواوں میں پھٹے بکھر جاتا کوئی نہ ٹکر آئے حسین سے مت پابندیاں لگاؤ ذکر حسین پہ پابندی لگانے والا دنیا میں بھی ذریل و خار ہوتا آخرت میں بھی ذریل و خار ہوتا حسین کا ذکر مٹنے نہیں آیا حسین کا ذکر یزیدوں کو مٹانے آیا ایزانی گرامی جب جناب زینب نے خطبہ دیا سارے مجلے کی توجہوں میں جانتا ہوں آپ بہت محبت سے سن رہا ہیں میں بھی پورا خون جگر دے رہا ہوں جناب زینب نے ایک مرتبہ جب خطبہ دے لیا نا اور یزید کا نام لے کے نفرین کر دی سارا تربار کہنے لگا یزید تو تو کہہ رہا تھا باغیوں کو مارا اور یہ بی بی کہہ رہا ہے یہ خانوادہ رسول ہیں یہ اہل بیت رسول ہیں اب یزید جو کہہ رہا تھا نا حسین واجب القتل تھا وہ ایک مرتبہ کہہ لگا میں نے نہیں مارا توجہوں بھئی وہ وسیرے بنانے والے چل سے بھیتے رہیں گے سارا مجمع میری جب توجہ رکھے کیا کیا یزید نے یزید کہنے لگا میں نے نہیں مارا توجہوں یزید نے کیا کہا میں نے نہیں مارا جب یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا اس کا مطلب ہے وہ مان رہا تھا حسین کو مارنا جرم تھا جناب زینب کی عظمتوں کو سنا جنہوں نے بھائی کے قاتل سے اسی کے دربار میں منوالیا وہ مجرم ہے منوالیا بھی جیسے اس نے مانا سارا دربار پریشا پڑھوں آگے آگے سارا دربار سارے کا سارا جناب زینب کے خطبے کو سن کے رونے لگا سارا دربار رو رہا ہے میں مسائل پہ نہیں آیا میں بھی پڑھوں گا ابھی تو بیس منٹ رو ہے ایک منطبہ جناب زینب کے خطبے کو سن کے سارا دربار رونے لگا سب ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ بی 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 بڑی بہعظمت ہے یہ بی بی بڑی بہعظمت ہے یہ بی بی بڑی پاک دامن ہے جب سارے دربار نے مان لیا کہ جناب زینب پہ عظمت ہے جب بی بی نے اپنی عظمت منوا لی تو بی بی نے مولا سجاد کو دیکھے گا قوم یا سیدی و مولائی نہیں ہے سارا بجمع بھئے سارے بجمع کی توجہ ہو ایک مرتبہ جناب زینب نے مولا سجاد کو دیکھا سارے دربار کے سامنے کہا اے میرے مولا اے میرے آقا اے میرے امام کھڑے ہو جائیے اب آپ خطبہ دیجئے اب یزید مولا سجاد کو نہیں روک سکا بھئے سارے دربار نے سوچا یہ بی بی اتنی بہعظمت ہے تو جو اس کا امام ہو جو اس کا امام ہو وہ کیا ہوگا بی بی نے ایک مرتبہ قائم میرے مولا میرے امام اب آپ کھڑے ہو جائیے دی جو ڈ Organis سکارا سکارا